اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اے محبوب تم فرماؤ اللہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے جب اللہ کے فضل و رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اللہ کا فضل کونسا ہوگا اور سرکار سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کونسی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جو رحمت للعالمین ہے جب وہ رحمت تشریف لاتی ہے اور جب وہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی منانے کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے جبکہ یعنی یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی رحمت ہے اور اتنا بڑا فضل ہے اس سے بہت کم والا جو فضل اور رحمت ہے اس کا یہ عالم ہے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَتًا مِّنْكَ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک خان اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی ہو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا اتار آسمان سے کھانا اترے تو جس دن یہ کھانا اترے اس دن کو ہم اپنے لئے عید کا دن بنا لیں نعمت خان کھانے کی نعمت عادت سے ہٹ کر جس دن ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں وہ عید ہو جائے لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ہمارے اگلوں پچھلوں کے لئے اور ایک اللہ کی نشانی بن جائے تو جب دسترخان کا اترنا کھانے کا آنا یہ ایسا دن بن جائے کہ جس دن کو عید کا دن بنا لیا جائے تو جن کے صدقے ساری نعمتیں کائنات کے اندر بڑھتی ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو دن ہوگا اس سے بڑھ کر عید کا دن اور کون سا ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہمارے لئے عیدوں سے بڑھ کر عید ہے تو اس عید کو منانے کے طور پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل ملاد کا ہم انعقاد کرتے ہیں